بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریس ٹیورٹ چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیش میموری اور اس کی ٹائپس کی تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیش میموری سے کیا مراد ہے کیش میموری سائز میں چھوٹی لیکن نہایت تیز رفتار میموری ہے یہ ڈیٹا اور ہدایات کو منتقل کرنے کی رفتار بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے یہ پروسیسر کے اندر یا اس کے قریب موجود ہوتی ہے یہ ریم سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے پروسیسر جو ڈیٹا یا ہدایات بار بار استعمال کرتا ہے انہیں ریم سے کیش میموری میں محفوظ کر لیا جاتا ہے پروسیسر مطلبہ ڈیٹا اور ہدایات کو پہلی بار استعمال کرنے کے لیے ریم سے حاصل کرتا ہے ریم سے حاصل کی جانے والی ہدایات کی ایک کاپی کیش میموری میں بھی محفوظ کر دی جاتی ہے اگر ان ہدایات یا ڈیٹا کی دوبارہ ضرورت پڑے تو انہیں ریم کی بجائے کیش میموری سے حاصل کر لیا جاتا ہے اس سے پروسیسر کے کام کرنے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کیش میموری کی اقسام کی کیش میموری کی تین اقسام ہیں لیول ون کیش میموری لیول ٹو کیش میموری اور لیول تھری کیش میموری سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیول ون کیش میموری لیول 1 cache memory کو primary یا اندرونی cache memory بھی کہا جاتا ہے یہ براہ راست پروسیسر چپ پر لگی ہوتی ہے اس کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے لیول 2 cache memory لیول 1 سے کم رفتار ہوتی ہے لیکن اس کی گنجائش لیول 1 cache memory سے زیادہ ہوتی ہے لیول 3 cache memory پروسیسر سے الگ مدربورڈ پر موجود ہوتی ہے یہ ان کمپیوٹرز میں موجود ہوتی ہے جو لیول 2 cache memory استعمال کرتے ہیں یہ لیول 1 اور لیول 2 سے رفتار میں کم ہوتی ہے